بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے محسس خاتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے حضرت خاجہ حبیب عجبی رحمت اللہ علیہ سیرنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ اکبر و جانشین اعظم تھے آپ کا اسمِ گرامی حبیب پنیت ابو محمد ابو نصر ہے والدِ بزرگوار کا نام شیخ محمد تھا وطن اصلی فارس تھا اس لیے عجمی کہے جاتے تھے توبہ سے پہلے بڑے مالدات تھے اور اپنا مال سود پر اہلِ بسرہ کو دیا کرتے تھے ہر روز اپنے لین دین کے تقاضے کیلئے چاہیا کرتے تھے اور جب تک جن سے کچھ لینا ہو وصول نہ کر لیتے لوٹ دینا دے ایک روز اپنے مال کی طلب کے لیے ایک گھر میں گئے وہ خرصدار گھر نہ تھا اس کی بیوی نے کہا میرا خاوند گھر میں نہیں ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے ہاں میں نے آج ایک بھیڑ سبا کی تھی اس کی گردن میرے پاس ہے وہ اگر آپ چاہیں تو لے لیں حبیب نے کہا اچھا دے دو اس عورت نے وہ گردن حبیب کو دی اور وہ سیری لے کر اپنے گھر آئے اپنے بیوی سے کہا یہ سیری سود میں آئی ہے اسے پکاؤ بیوی نے کہا روٹیاں اور لکڑیاں نہیں ہیں حبیب نے کہا میں ابھی جا کر سود میں روٹیاں اور لکڑیاں لے آگا ہوں وہ اسی طرح گئے اور کسی کرزدار سے روٹیاں اور لکڑیاں لے آئے بیوی نے ہانڈی چڑھائی جب ہانڈی پک گئی تو چاہا کہ وہ پیالے میں نکالے کہ ایک سائل نے دروازے پر آ کر سوال کیا اور راہ خدا میں کچھ مانگا حبیب کہنے لگے واپس جاؤ اس لیے کہ تجھے جو کچھ ہم دیں گے تو اس سے امیر نہ ہو جائے گا مگر ہم فقیر ہو جائیں گے سائل لوٹ گیا حبیب کی بیوی نے جو دوئی ہانڈی میں ڈالی تو کیا دیکھا کہ اس میں سب کچھ خون ہے اپنے خامد کو بلایا اور دکھا کر کہنے لگی کہ دیکھئے یہ آپ کی بدبختی سے کیا ہو گیا حبیب نے جب وہ دیکھا تو دل پر ایک گہراہ سب گیا آپ کے دل کی حالت بدل گئی کہنے لگے اے میری بیوی تو گواہ رہے میں نے آج سے ہر برے کام سے توبا کر پھر آپ باہر نکلیں تاکہ کرزداروں کو تلاش کر کے اپنا مال ان سے واپس لیں اور پھر سود پر نہ چلائیں جمعہ کا روز تھا اور لڑکے کھیل رہے تھے ان لڑکوں نے جب حبیب کو دیکھا تو کہنے لگے سود خور آ رہا ہے الگ ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی گرد ہم پر پڑے اور ہم بھی اس کی طرح بدبخت ہو جائیں جب یہ آواز حبیب کے کانوں میں پڑی تو پڑے رنجی دا ہو اور سیدھے حضرت حسن رحمت اللہ علیہ نے ان کو کچھ نصیحتیں بیان کی تو حبیب کی کھایا پلٹ گئے اور جب وہ وہاں سے نکلے تو خدا کے محبوب بن کر نکلے واپس آئے آپ کا ایک مقروض آپ کو دیکھ کر بھاگا تو آپ نے اسے آواز دی اور فرمایا بھائی اب تو مجھ سے نہ بھاگ اب مجھے تجھ سے بھاگنا چاہیے یہ کہا اور گھر کی طرف لوڑے راستے میں پھر وہی لڑکے کھیلتے ملے تو انہوں نے حضرت حبیب کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے الگ ہو جاؤ حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے اب جو ہماری گرد اس پر پڑ گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم گنہگار ہو جائیں حضرت حبیب نے یہ جملہ سنا تو کہنے لگے اے رب حفور عجب تیری رحمت ہے کس ایک روز جو تجھ سے صلح کی تو اس کا اثر مخلوق کے دل پر پہنچا دیا اور میری نیک نامی مشہور فرما دی پھر آپ نے آواز دی کہ جس نے حبیب کا کچھ دینا ہو وہ آئے اور اپنی دستاویز واپس لے جائے یہ آواز سن کر سب مقروض جمع ہو گئے اور آپ نے جو مال کیا تھا وہ لوگوں میں باڑھ گیا یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا باریوائے تذکرائے اور یاد اس کے بعد رات دن عبادت میں یوں مشہور ہو گئے کہ دن میں روزہ رکھتے رات کو نفل پڑھتے عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو بیوی نے شقایت کی کہ ضروریات کیسے پوری کی جائیں آپ نے فرمایا اچھا میں کام پر جاؤں گا مزدوری سے جو ملے گا لے آنگا چنانچہ آپ سارا دن گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی کہ کیا معاملہ ہے آپ فرماتے کہ جس کی مزدوری کر رہا ہوں وہ بہت سخی ہے اور دس دن پورے ہونے پر مزدوری دیا کرے گا جب آپ دسویں دوز بھی خالی گھر پہنچے تو راستے میں خیال آیا کہ بیوی کو کیا جوار دوں گا اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرہ دیکھا کہ انتے کھانے تیار ہیں بیوی آپ کو دیکھتے ہی بولی یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی عجرت اس قسم کی بھیجی اور تین ہزار ترہم نقد بھی بھیجے ہیں اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو عجرت زیادہ دوں گا یہ دیکھ کر آنکھیں عشق بار ہو گئے کہ اللہ پاک نے ایک گنہگار پندے کی دس روز کی عبادت کا یہ سلا دیا اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کرو تو نہ جانے کیا کچھ دے ناظرین اکرام ہم دن میں بھی کئی گناہ کرتے ہیں اور توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور نہ ہی اللہ کی طرف روجو کرتے ہیں اگر ہم بھی حضرت حبیب عجمی کے واقعے سے سبق سیکھیں اور گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف روجو کرنے تو ہمیں بھی اللہ کی وہی رحمت حاصل ہوگی اور اللہ کا وہی قرب حاصل ہوگا جو دوسرے اولیاء اور برگزیدہ حسنیوں کو نصیب ہوگا دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ